بچھلے کئی دنوں سے چوری کی بارداتوں کو انجام دے کر پنچرکی پولیس کی ناک میں دم کرنے والے اروپیوں کو پولیس نے آخرکار گرفتار کر لیا ہے پولیس نے چار اروپیوں کو عدالت میں پیش کیا جہاں سے انہیں پولیس ریمانڈ پر بھیجا گیا ہے ایسے چو سبحہ ساستری نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ پولیس حراست ریمانڈ تھانا پنچرکی میں چل رہے اروپی انسل وصیب کمار کو عدالت نے دیناک سترہ جولائی کو چودہ دن کے لیے جیڈیسیل حراست میں درمسالہ بھیج دیا ہے بہین پولیس حراست ریمانڈ پر چل رہے اروپی امن نے بتایا کہ اس نے اپنے انیہ ساتھی ابھیسیک عرف ابو پتر پرسرام نیواسی گام خجورنو ایوام امیت جپھو پتر راجکمار نیواسی بنگھٹ بوہانا تحصیل پالنپور کے ساتھ دیناک وارا مارچ کی راتری کو تینوں نے مل کر گام امبوٹو درمن کے پاس بھوڑی صد مندر کے گیٹ کا تعلہ توڑ کر لگوگ گیارہ ہزار پر چوری کیے تھے جو تینوں نے آپس میں بانٹ لیے تھے امن بلکسے اور فلکی کو آج دیناک اٹھارہ جولائی کو پالنپور عدالت میں پیش کیا گیا جہاں عدالت نے دونوں اروپیوں کو چودہ دن کی جیوڈیسیل ہراست پر دھرمسالہ کے لیے بھیج دیا ہے تتھا اروپی امن دوارہ بتائے گئے اروپی ابو عرف عفیسیک اور امیت عرف جپو کو دیناک سترہ جولائی کو گرفتار کیا گیا وہ عدالت پالنپور میں دونوں اروپیوں کو پیش کیا گیا اور تین دن کا پولیس ہراست ترمیان پرابط کیا ہے جانکاری دیتے ہوئے ایس اچو سبحہ شاستری نے بتایا کہ ماملے کی جانچ جاری ہے وہ سیگر ہی انیہ کھلاسہ ہونے کی سمبھابنا ہے کہ ان اروپیوں کے ساتھ اور کون کون لوگ سنلپت ہیں ان کی گرفتاری بھی سیگر ہی ہوگی اس ماملے کی پشتی ایس ڈی پی او پالنپور سریگر بچن سنگھ نے کی تتھا بتایا کہ چوریوں میں سنلپت وقتیوں کو وقصہ نہیں جائے گا موسیقی